بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران نے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرانے کا الزام رد کر دیا کہا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے بوئنگ کمپنی کو تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت امریکہ ایراک سے سپاہیوں کو واپس بلانے کا عمل شروع کرے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کیا مطالبہ مائک کومپیو کے ساتھ بات چھی امریکی موجودگی میڈلیسٹ میں بدامنی کی اصل وجہ ہے ایران نے لگایا الزام ایراک اور سیریا کے مغبروں نے قاسم تولیمانی کی ہلاکت میں امریکہ کی مدد کی تحقیقاتی عودداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ میڈلیسٹ کے حالات پر بروسلس میں یورپی ملکوں کی ہنگامی میٹنگ فرانس نے کہا ایران ایک سے دو سال میں نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے لیبیا میں کرنل خلیفہ ہفتار نے سیس فائر کی اپیلیں رد کر دیں کہا سرکاری فوج کے خلاف آپریشن جاری رہے گا کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے سپریم کورٹ نے دیا حکم سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ہیدر آباد میں زبردست ریالی پرانا شہر تیرنگے کے رنگوں میں رنگ گیا اسدویسی نے کہا عوام کسی کو دستاویزات نہ دیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ڈیلی پولیس نے جین یو گربر کیس میں زخمیوں کو ہی ملزم بنا دیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھت خبروں کی تفصیل عراق کے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے امریکہ کی ڈانلڈ ٹرمپ حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک سے امریکہ کی فوجوں کو واپس بلانے کے لیے ایک میکینزم تیار کرنے کے مقصد سے ایک ڈیلیگیشن عراق بھیجیں عادل عبد المہدی نے فیس بک پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ عراق چاہتا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اراقی پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے جس نے کہا ہے کہ امریکہ کو حفاظت کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو واپس بلالنا چاہیے وزیراعظم نے امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی لیکن انہوں نے امریکہ کے سیکریٹ ٹریفٹٹ مائک پومپیو سے جو میں رات کو ٹیلیفون پر باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ میکینزم بنانے کے لیے ایک ڈیلیگیشن روانہ کیا جائے عادل عبد المہدی نے کہا کہ امریکی سپاہی عراق میں داخل ہوتے ہیں امریکی ڈرونز اجازت کے بغیر عراق کے آسمان پر اڑانے بھڑتے ہیں یہ ہمارے سمجھوتے کی خلاف ورزی ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے عراق کی اس درخواست پر کوئی تفسرہ نہیں کیا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمہ نے تصدیق کی کہ پومپیو اور عراقی وزیراعظم کے درمیان بات چیت ہوئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پومپیو نے عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مضمت کو دہر آیا سیکریٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکہ عراقی عوام اور امریکیوں کی حفاظت کے لیے جو بھی ضروری قدم ہو وہ اٹھائے گا اور اپنے اجتماعی مفادات کی حفاظت کرے گا ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اراق اور سیریا کے مغبروں نے قاسم سلمانی کی ہلاکت میں امریکہ کی مدد کی بتایا گیا کہ قاسم سلمانی کالے رنگ کی ٹنٹیڈ گلاس والی گاڑی میں دمشق ائرپورٹ پہنچے ریولیشنی گارڈ کے چار سپاہی ان کے ساتھ تھے انہوں نے چاوم ونگز ائر بس جانے والی سٹیڈیوں کے قریب پارکنگ کی تاکہ بغداد روانہ ہو سکے قاسم سلمانی اور ان کے ساتھیوں کا نام مسافروں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا قاسم سلمانی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پرائیوٹ ہوای جہاز استعمال نہیں کرتے تھے عراق کے سیکیورٹی اہدداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی بغداد میں نیشنل سیکیورٹی کے ایجنٹس ائرپورٹ کے دو سیکیورٹی ایجنٹس سے پوچھتاچ کر رہے ہیں شروعاتی تحقیقات کی مطابق انہوں نے سلمانی کے بارے میں خبر دی تھی امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بارے میں کوئی تفسرات نہیں کیا امریکی اہدداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ امریکہ کئی دنوں سے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ایک حملے میں جو سیریا میں کیا گیا ہرشدر شابی کے بعض فائٹرز ہلاک ہوئے لندن سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے یہ بات بتائی یہ حملہ البکامال ٹاؤن کے قریب کیا گیا اسرائیل وقفے وقفے سے سیریا میں اس طرح کے حملے کر رہا ہے جس میں وہ ایران کے مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے حرشدر شابی کو ایران کی سرپرستی حاصل ہے یونیٹڈ نیشنز میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر تنقید کی گئی چائنہ کے صفی نے کہا کہ امریکہ کی یک طرفہ کا روائے کی وجہ سے میڈلیس میں تناؤ پیدا ہوا ہے یو این سیکرٹر جنرل آئنٹینو گوٹریز نے غلط اندازوں کے خلاف خبردار کی اور کہا کہ اس قدم سے خطے میں ایک اور جنگ شروع ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جنگ کبھی لازمی نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی کی پسند ہوتی ہے اور اکثر غلط اندازوں کا نتیجہ ہوتی ہے سیریا کے صفیر بشار جعفری نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر سیکیورٹی کانسل کے خاموشی پر تنقید کی امریکی صفیر نے اپنے ملک کے خطرناک قدم کا بچاؤں کیا اور کہا کہ ایک خطرے کو ختم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ایران کی وزیر خواجہ جب واز دریف نے کہا کہ ایران کی تہذیبی مقامات پر حملے کرنے کی امریکہ کی دھمکی سے آئیسس کی یاد تازہ ہو گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی دھمکی دی تھی جب واز دریف نے یون سیکیورٹی کانسل کے لیے لکھی گئی اپنی تقریر میں یہ بات بتائے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کی یادگاروں پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے آئیسس کی یاد تازہ کر رہا ہے اور آئیسس کے جنگی جرائم کی نقل کر رہا ہے یہ ارمارکس امریکہ کے صفیر ماجد تختر روانشی نے پڑھ کر سنائے ایران کے وزیر دفاع میجر جنرل آمر حتامی نے کہا ہے کہ تناو کام کرنے کے لئے خطے میں امریکہ کی دخل اندازی اور موجودگی جل سے جلد ختم ہونی چاہیے جاپان کے وزیر دفاع تارہ کونوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ایرانی وزیر نے کہا کہ جو ملک تناو کام کرنے کے خواہش مند ہیں اور خطے میں استحکام چاہتے ہیں انہیں امریکیوں کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ خطے سے باہر نکل جائے کیونکہ امریکی موجودگی ہے خطے میں بدامنی اور استحکام میں بگاڑ کی اصل وجہ ہے جاپان کے وزیر دفاع نے کہا کہ خطے میں جاپان کی تیناتی علاقہ امن کو یقینی بنانے کے لیے اور جاپان امریکی قیادت والے لڑا کا اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا فرانس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایک سا دو سال میں نیوکلیر ہرتیار بنا سکتا ہے یورپی ملکوں کے وزیروں کی ایک ہنگام میٹنگ جمعہ کا ہوئی جس میں میڈلیس کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے فرانس کے وزیر خارج نے اس موقع پر کہا کہ اگر ایران ویانہ سمجھوتے کی خلاف فرضی کرتا ہے تو وہ ایک دو سال میں نیوکلیر ہتیار بنا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ایران آہستہ آہستہ دوہزار پندرہ کی نیوکلیر ڈیل کی شرطیں توڑ رہا ہے یورپی یونین کے وزیروں کی اس میٹنگ میں نیٹو سیکریٹری جن سٹالٹنبرگ نے بھی شرکت کی یورپی یونین کے ایک سینئر سفارتکار کے حوالے سے نیوز ایڈنسی رائٹر نے بتایا کہ ہم تنام کمی میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دباؤ کی باوجود یورپی ملک ایران نیوکلیر ڈیل کے حامی ہیں دوہزار پندرہ میں ہونے والے اس سمجھوتے پر امریکہ فرانس برطانیہ جرمنی رشیا اور چائنہ نے دستخط کیے تھے ایران نے ان دعوان کو رت کر دیا ہے کہ اس نے غلطی سے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرایا اس تعلق سے امریکی عہدداروں نے شبہات ظاہر کیے ہیں جس دن ایران نے ایراک میں امریکہ کے فوجی ایڈوں کو نشانہ بنایا اس دن ٹھیک اسی وقت یا کونو بیش اسی وقت ایران کے دارہ تہران کے قریب یوکرین کا ایک مسافر ہوائی جہاز تباہ ہو گیا تھا جس سے ایک سو چھہتر لوگ ہلاک ہوئے تھے ایران ایوییشن آرگنائزیشن کے چیف علی عابض زادہ نے کہا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی مزائل نے ہوائی جہاز کو نہیں مارا عابض زادہ نے کہا کہ ایران نے بلیک باکس حاصل کر لیا ہے ہمیں تحقیقات کے لیے خصوصی سوف ویر اور ہارڈ ویر کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کی مدد چاہیے اس درن ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں یوکرین ایرلائن کے ہوائی جہاز کی گرنے سے پہلے کہ منظر کو ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے نیو یورک ٹائمز اور سی این این نے سب سے پہلے یہ ویڈیو جاری کیا کینیڈا اور برطانیہ کے عہدداروں نے بھی کہا کہ ایرانی مزائل کی ویڈیو سے ہوائی جہاز گر پڑا ایرانی حکومت کی ترجمہ نے اس دعویٰ کو ایک جھوٹ قرار دیا کہ ایرانی مزائل کی ویڈیو سے یوکرین کی فلائٹ کریش ہوئی علی ربی نے الزام لگایا کہ اس کریش کے بعد جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ امریکی حکومت ایک نفسیاتی آپریشن کر رہی ہے اور بعض ملک جانے ان جانے میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں یہ غمددہ خاندانوں کی زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہیں اور بعض مقصدوں کے لیے جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہوئے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پلین کریش میں بیاسی ایرانی تریسٹھ کنیڈین گیارہ یوکرینی دس سویڈش چار افغان تین جرمن اور تین بریٹش شہری ہلاک ہوئے تھے ایران نے بوئنگ کمپنی کو تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے ایرنانیز جنسی نے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس مصدی کے حوالے سے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ایران دوسرے ملکوں کے ایکسپورٹس کو بھی ویلکم کرے گا آسٹریہ کی ایرلائنز نے کہا ہے کہ اس نے تہران کے لئے اپنی فلائٹ کیانسل کر دی ہے یوکرین کا ہوائے جہاز حادثے کا شکار ہونے کے بعد یہ اعلان کیا گیا آسٹریان ایرلائنز نے کہا کہ تازہ رپورٹس اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا دنیا بر سے وقت اگر چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پر بھی ہمارا آپ کا راپتہ بنا رہے گا شہرِ ہیدر آباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے دس آئیٹمز ڈبل ڈور علماری کے ساتھ صرف پندرہ ہزار پانچ سو میں مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے دس آئیٹمز صرف پندرہ ہزار پانچ سو میں اس سے زیادہ کے خریداری پر بستر کا مکمل سٹ اور ایک ڈبل ڈور کی علماری مفتح حاصل کیجئے پینتالیس ہزار سے زیادہ کے خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز تین سال کی وارنٹی کے ساتھ ڈبل ڈور علماری مفتح حاصل کیجئے بکنگ کھلی ہے ملکہ فرنیچر بدحزمی پیٹ کی گڑ بڑ وومٹنگ اور کئی سادھارن بیماریوں سے دیکھ چلد رہت سو پرتشت حربل زندہ تلسمات آپ کی سہت کا ساتھی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فراز ہے اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشتے گوشتے آپ کی پسند اور دلچسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک برسے دیں ایران نے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرانے کا الزام رد کر دیا کہا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے بوئنگ کمپنی کو تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت امریکہ عراق سے سپاہیوں کو واپس بلانے کا عمل شروع کرے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کیا مطالبہ مائک پومپیو کے ساتھ بات چھی امریکی موجودگی میڈلیسٹ میں بدامنی کی اصل وجہ ہے ایران نے لگایا الزام ایراق اور سیریا کے مغبروں نے قاسم تولیمانی کی حلاقت میں امریکہ کی مدد کی تحقیقاتی عودداروں کی حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ میڈلیسٹ کے حالات پر بروسلس میں یورپی ملکوں کی ہنگامی میٹنگ فرانس نے کہا ایران ایک سے دو سال میں نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے لیبیا میں کرنل خلیفہ ہفتار نے سیس فائر کی اپیلیں رد کر دی کہا سرکاری فوج کے خلاف آپریشن جاری رہے گا کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے سپریم کورٹ نے دیا حق سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ہیدر آباد میں زبردست ریالی پرانا شہر تیرنگے کے رنگوں میں رنگ گیا اسدویسی نے کہا عوام کسی کو دستاویزات نہ دیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ڈیلی پولیس نے جین یو گربر کیس میں زخمیوں کو ہی ملزم بنا دیا جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلزلے کو لیبیا میں کرنل خلیفہ ہفتار نے ریشیا اور ترکی کی طرف سے سیس فائر کی اپیلیں رد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ ترپولی میں سرکاری فوج کے خلاف آپریشن جاری رکھیں گے خلیفہ ہفتار کے ترجمان نے ایک بیان میں یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ لیبیا میں استحقام اور سیاسی عمل اسی وقت شروع ہو سکتا ہے جب دہشت گرد روپوں کا صفایہ کیا جائے اور دارالحکومت پر کانٹرول رکھنے والی فوجوں کو ناکارہ بنایا جائے خلیفہ ہفتار نے سوشل میڈیا پر پوست کیے گئے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ سیس فائر کے لیے ہم پوٹین کی اپیل کا ویلکم کرتے ہیں لیکن ہم جن دہشت گردوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں بعض گروپوں کی تائید حاصل ہے اور بعض ملکوں کی تائید حاصل ہے ہم ان گروپوں کے خاتمے تک لڑائی لڑیں گے خلیفہ ہفتار کی فوجوں کو سعودی عرب یو اے ای اور ایجپ کی تائید حاصل ہے خلیفہ ہفتار اور ان کے اتحادیوں نے لیبیا کے دار حکمت پر کنٹرول کرنے والی سرکاری فوج کو شکست دینے کے مقصد سے آپریشن شروع کیا ہے جب سے خلیفہ ہفتار کی فوج نے ترپولی پر قبضے کا آپریشن شروع کیا ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ حلاق اور پانچ ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں یہ فیگرز یونائٹیڈ نیشنز نے جاری کیے ہیں ترکی اور لیبیا کے لیڈرز سے پوٹین نے اسٹمبل میں ترکی اور لیڈرز کی ایک میٹنگ حال ہی میں ہوئی تھی جس کے بعد رشیہ کے ساتھ پوٹین اسٹمبل میں لیبیا میں سیس فائر کی اپیل کی تھی وزیر آزم سے راجل فیاض نے سیس فائر کی اپیل کا ویلکم کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ سیاسی عمل شروع کرنے کے لیے تیار ہیں عالم ستح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کے ایڈوائزر محمد علی عبداللہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم امن بحال کرنا چاہتے ہیں لیبیا میں دوہزار گیارہ میں امریکہ اور نیٹو اور ان کے اتحادیوں نے مومر قضافی کا تختہ اُلڑ دیا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا تھا جس کے بعد سے لیبیا میں مسلسل خانہ جنگی ہو رہی اور ملک میں کوئی مرکز بھی حکومت کام نہیں کر رہی ہے آسٹریلیا میں ایک آدمی نے ایک مسافر ہوائی جہاز کو دھماکے سے اڑانے کی دھم کی دی جس کے بعد فلائٹ کینسل کر دی گئی یہ ہوای جہاز پرٹ سے کونسلینڈ کے ایک شہر کینس جا رہا تھا اس شخص کو عدالت میں پیش کیا گیا بات انڈیا کی سپریم کورٹ نے جمع کشمیر کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر مرکزی انتظام والے علاقے میں لگائی گئی پابندیاں واپس لے جس کے تحت انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا اور آٹیکل انیس کے تحت دیئے گئے بنیادی حق روک دیئے گئے تھے جسٹس این وی رمنا کی قیادت والی بینچ نے جین کے ایڈبینسٹریشن سے کہا کہ وہ تمام اداروں میں انٹرنیٹ سرویس بحال کرے اور ہاسپٹلز اور تعلیمی مقامات پر ضروری خدمات پہنچائے کئی درخواستوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ان درخواستوں میں جمع کشمیر میں آٹیکل تری سیونٹی برخواست کرنے کے وقت سے لگائی گئی پابندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ انٹرنیٹ تک ایکسس دستور کے آٹیکل انیس کے تحت ایک بنیادی حق ہے سی اے اے این ارسی اور ان پی آر کے خلاف ہیدر آباد کے پرانے شہر میں زبردس ریالی نکالی گئی کئی مسلم تنظیموں پر مشتمل یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی کی اپیل پر یہ ترنگا ریالی نکالی گئی جس میں شہر کے مختلف مقامات اور دوسری جگہوں سے لوگوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا اس سے پہلے میرالم عیدگاہ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جمعی کی نماز ادا کی مقام مسجد کے امام مولانا رضوان قریشی نے خطبہ دیا اور جمعی کی نماز پڑھائی کئی غیر مسلموں نے بھی اس ریالی میں حصہ لیا جمعی کی نماز کے بعد صدر مجلس اتحاد المسلمین اور حیدرباد کے رکنے پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی قیادت میں ایک ریالی نکالی گئی جو شاستی پرم میدان پر ایک زبردس جلس عام میں بدل گئی کئی عورتوں ضعیفوں اور بچوں نے بھی اس ریالی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا لوگ ترے ترے کے بیانس اٹھائے ہوئے تھے اور پورا راستہ ترنگے کے رنگوں میں رنگ گیا تھا ریالی میں شامل کئی لوگوں نے قومی طرح نہ بھی گایا کئی لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے تھے پرانے شیر کے کئی حصوں میں اس ریالی کے مدنظر دکانات اور سکول کالجز اور کاروباری ادارے بند رہے حیدر آباد میں پچھلے کچھ دنوں میں سی اے اے این آر سی اور این پی آر کے خلاف یہ دوسرا بڑا مظاہرہ ہے اسد دو دنوں ایسی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ این آر سی سی اے اور این پی آر کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کسی کو بھی این آر سی سی اے اور این پی آر کے نام پر اپنی دستاویزات نہ دیں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام کا کہ آپ نے اس اعتجاج میں شرکت کی اور یقینہ ہمارا یہ اعتجاج ضرور رنگ لائے گا یہ اعتجاج بات ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ اعتجاج جاری رہے گا اور آپ جانتے ہیں کہ پچیس سمبر کے دن رات میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی چار منار کے دامن میں ہم چھبیس جنوری کا جشن منانے کے لیے پچیس جنوری کی رات کو چار منار کے سامنے پھر سے جمع ہوں گے اور وہاں پر ایک جلسے آم بھی ہوگا مشاعرہ بھی ہوگا اور جیسا ہی رات کے بارہ بجیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ترنگے کو چار منار کے دامن سے لہرہ کر جنگن من پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ تیس جنوری کے دن جو مہاتمہ گاندی کو اس دن ناتورام گوٹسے نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ختل کیا تھا اس دن انشاءاللہ تعالی محمدی لائن سے باپو گاڑ تک ایک زیر چین ہیومن چین وہاں پر صبح گیارہ وجہ سے وہاں پر اس کا آغاز ہوگا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کیجئے میں شکر گزار ہوں پولیس کا جی اے چیم سی کا میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے بلا لحاظ مضو ملت بلا لحاظ ہمارے سیاسی اور اختلافات ہو سکتے ہیں اس سے اٹھ کر آج آپ یہاں پر جمع ہو کر ہندوستان کے وزیر آزم کومک پیغام دے رہے کہ حضر آباد کی عوام تیلنگانہ کی عوام آج کے اس احتجاجی جلسے سے سی ڈبل اے کو ریجیک کرتی ہے کیا آپ سٹیزن ایمنمنٹ خانون کے خلاف ہے کیا آپ سٹیزن ایمنمنٹ خانون کے خلاف ہے کیا آپ این ارسی کے خلاف ہے کیا آپ ان پی آر کے خلاف ہے کیا آپ ہندوستان کو سیکلر رکھنا چاہتے ہیں کیا آپ بھارت کو سیکلر رکھنا چاہتے ہیں کیا آپ بھارت کے امبیٹ کر کے سنبیدھان کو بچا کر رکھنا چاہیں گے کیا سنبیدھان کو ہندوستان کے آئین کو بچائیں گے تو سن لو اندوستان بھارت کے وزیر آزم یہ لاکھوں کا مجمع سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کو مسترد کرتا ہے اور ہم دوبارہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک کو واپس لیا جائے ان پی آر پر کام روک دیا جائے اور ان آر سی پر کبھی بھی کام نہ ہو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک اور اہم بات جس کا اشارہ مولانا جعفر پاشا صاحب نے کیا کہ اگر آپ کے محلجات میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کوئی آ کر آپ سے آدھار کارٹ پوچھے گا تو کیا آپ آدھار کارٹ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے کیا آپ کاغذ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے کیا کاغذ دکھائیں گے کیا آپ آدھار کارٹ دکھائیں گے کیا دکھائیں گے آپ بولیں گے میں اندوست بھارت کا ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی اور پولیس کا انتظامیاں بھی اس طرح کی حرکت نہ کریں ہم امید کریں ہم امید کریں ہم امید کریں دیلی پولیس نے کہا کہ اتوار کی شام جین یو کیمپس میں گربر کے سلسلے میں نو لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ جین یو سٹوڈنس یونین کی صدر ایش گھوش نے اس حجوم کی قیادت کی تھی جس نے پانچ جنوری کی شام پریار ہاسٹل پر حملہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب تک تین کیسز درج کیے گئے ہیں اور تحقیقات جاری ہے دیلی پولیس کے پی آر او ایم ایس رندھاوہ نے بتایا کہ کرائم برینڈ چھانبین کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کیسوں کی تعلق سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں دوران سٹوڈنٹ لیڈر ایش گھوش نے کہا کہ وہ بے قصور ہے اور پولیس امتیازی سلوک کر رہی ہے اتوار کی شام جین یو کیپس میں گر بڑ کے دوران ایش گھوش بھی زخمی ہوئی تھی دیلی پولیس کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی نشاندہی کی گئی ان میں سات کا تعلق لیفٹ ونگ سے ہے اور دو کا رائٹ ونگ سے ہے یعنی ای بی بی پی سے ہے پولیس نے الزام لگایا کہ ایش گھوش اور کومیونس پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے گروپوں کے ارکان نے ہاسٹل فیس میں اضافے کے خلاف ہر طال پر عمل کرانے کے لیے اور آن لائن ریجسٹریشن روکنے کے لیے حملہ کیا تھا اس دوران ای بی وی پی نے جین یو میں ایک مارچ نکالا مرکزی وزیر پرکار جاوہ دیکھرنے کہا ہے کہ ای بی وی پی کو بدنام کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ای بی وی پی بی جے پی کی سٹوڈنٹ ونگ ہے گوری لنکیش قتل کیس کے سلسلے میں ایک فرار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے گوری لنکیش کو دو سال پہلے بینگلورو میں قتل کیا گیا تھا اس ملزم کو جھارکن کے دھنباد میں گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان رشکیش دباکر اور فراجش کی حیث سے کی گئی گوری لنکیش ایک جینریسٹ تھی وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے خیالات کی اور ہندو تو آئیڈیولوجی کی کٹر مخالف تھی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میرلائنز دنیا پھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ایران نے یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرانے کا الزام رد کر دیا کہا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے بوئنگ کمپنی کو تحقیقات میں شامل ہونے کی دعوت امریکہ ایراق سے سپاہیوں کو واپس بلانے کا عمل شروع کرے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے کیا مطالبہ مائک پومپیو کے ساتھ بات چھی امریکی موجودگی میڈلیسٹ میں بدامنی کی اصل وجہ ہے ایران نے لگایا الزام ایراق اور سیریا کے مغبروں نے قاسم تولیمانی کی حلاقت میں امریکہ کی مدد کی تحقیقاتی عدداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ میڈلیسٹ کے حالات پر بروسلس میں یورپی ملکوں کی ہنگامی میٹنگ فرانس نے کہا ایران ایک سے دو سال میں نیوکلیر ہتھیار بنا سکتا ہے لیبیا میں کرنل خلیفہ ہفتار نے سیس فائر کی اپیلیں رد کر دی کہا سرکاری فوج کے خلاف آپریشن جاری رہے گا کشمیر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے سپریم کورٹ نے دیا حق سی اے اے اور این آر سی کے خلاف حیدر آباد میں زبردست ریالی پرانا شہر ترنگے کے رنگوں میں رنگ گیا اسدویسی نے کہا عوام کسی کو دستاویزات نہ دیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے دیلی پولیس نے جین یو گربر کیس میں زخمیوں کو ہی ملزم بنا دیا یہ تھی آج کی خبریں آپ شہر جیولہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی